اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ سپریٹ شیٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور اس کے بیسکس جو اس کی بنیادی باتیں ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ سپریٹ شیٹ کسے کہا جاتا ہے سپریٹ شیٹ جو ہے وہ دراصل ایک اپلیکیشن سافٹ ایر ہے ایک ایسا اپلیکیشن سافٹ ایر ہے جس میں ہمارے پاس ایک بہت بڑی شیٹ ہوتی ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ڈیٹا اور انفرمیشن کو ترتیب کے ساتھ روز اور کولمز میں لکھتے ہیں یعنی ہم اپنے ڈیٹا کو ارینج کر کے لکھتے ہیں جس میں ہمارے پاس کچھ روز ہوتی ہیں اور کچھ کولمز ہوتی ہیں جس سے ہمارے ڈیٹا کو مینج کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے اس طرح کے سافٹ ایر کو سپریٹ شیٹ کہا جاتا ہے اب اس کے ڈیفرنٹ ایگزیمپلز ہیں ڈیفرنٹ سافٹ ایرز ہیں جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں ان میں سب سے جو مشہور سافٹ ایر ہے وہ مائکرو سافٹ ایکسل ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اوپن آفیس، نمبرز، جی نمیرک، لوٹس یہ بھی کافی سافٹ ایرز ہیں جو کہ آپ کو سپریٹ شیٹ کی سہولت فرام کرتے ہیں اب ہم اس ویڈیو میں آگے چل کے سیکھیں گے مائکرو سافٹ ایکسل جو کہ ایک سپریٹ شیٹ سافٹ ایر ہے اسے کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اب جو ہمارے پاس یہاں پہ جو مائکرو سافٹ ایکسل ہے اس کے اندر جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اندر ایک گریڈ ہوتی ہے گریڈ کیا ہوتا ہے دراصل آپ کے پاس زروز اور کولمز کی شکل میں جو آپ کے سامنے ایک ٹیبل بنتا ہے اسے گریڈ کہا جاتا ہے مثال کے طور پہ اگر ہم نے ایکسل استعمال کرنا ہے آپ سٹارٹ کلک کریں گے ایکسل آپ نے انسٹال کیا ہوگا اپنے آفس میں یہاں پہ آپ سرچ کریں گے ایکسل تو یہاں پہ جو ہم نے سافٹ ایر انسٹال کیا ہے وہ ایکسل 2016 ہے اس کے اوپر جیسی میں کلک کروں گا تو ایم ایس ایکسل کی جو سپریٹ شیٹ ہے وہ اپن ہو جائے گی یہ جو آپ کے پاس نظر آرہا ہے جس کو میں نے ہائلائٹ کیا یہ دراصل ایک سنگل گریڈ کو شو کر رہا ہے اور اس کے اندر یہ جو تمام کیا ہیں ایک سے لے کر بائیس تک یہ روز ہیں اور اے بی سی دی ای ای ایف یہ کیا ہیں یہ کولمز ہیں یعنی یہ مکمل ایک کولم ہے اور اگر میں یہاں پہ رو کو ہائلائٹ کرنا چاہوں تو یہاں پہ ایٹ جو ہے وہ کیا ہے ایک رو ہے تو روز ان کولمز سے مل کر یہ ایک گریٹ تیار ہوئی ہے اب اس کے اندر ہمارے پاس جو سب سے بہترین سہولت یہ ہے کہ یہاں پہ ہم فنکشنز اور کمانڈز اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ اپنے ڈیٹا کو منپلیٹ کیا جا سکے منپلیٹ کا مطلب کیا ہے کہ ہم ڈیٹا کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکیں یعنی اس کو اس طرح سے تحتیب دیں جہاں پہ وہ ہماری ضرورتوں کو یا ہماری ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکے اب یہ ایک جنرل انٹرفیس ہے میکروس آفٹ ایکسل کا جو کہ ابھی میں نے یہاں پہ اوپن کیا تھا یہ ایم ایس ایکسل کا انٹرفیس ہے یہاں پہ آپ نے کچھ ٹرمنالوجیز ہیں کچھ اسطلاحات ہیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہے جیسا کہ ٹاپ پر یہاں پہ جو میکروس آفٹ ایکسل بک ون لکھا ہوا ہے یہ جو بار ہوتا ہے اس کو ٹائٹل بار کہتے ہیں یہاں پہ آپ کی فائل کا نام لکھا ہوتا ہے اس کے نیچے جو آپ کو یہ آپشن نظر آ رہا ہے فائل ایڈٹ ویو انسرٹ فارمیٹ اسے منیو بار کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو نیچے آپ کو یہاں پہ ایک بار نظر آ رہا ہے اسے سٹینڈرڈ ٹول بار کہتے ہیں اور بالکل اس کے نیچے جو ہوتا ہے اسے فارمیٹنگ ٹول بار کہتے ہیں یہ جو آپشن آپ کو نظر آ رہے ہے اسے فارمولا بار کہتے ہیں یہ جتنے بھی بار ہم نے اس کے ہیٹ کے اوپر ڈسکس کیے ہیں اس کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اگر کہا جائے تو یہ بک ٹو جو لکھا ہوا ہے اس کا ٹائٹل بار ہے یہ جو آپ کو اس کے اندر بار نظر آ رہے ہیں یہ چونکہ لیٹسٹ ورجن ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جتنے بھی آپشنز ہیں ان کے ریبنز ہیں جیسے ہوم ہے یہ اس کا ریبن ہے اور ہر ریبن میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشنز ہیں یہاں پہ جو ہم نے یہ پکچر ڈسکس کیے ہیں یہ دراصل مائکروس آفٹ آفیس کا پرانا ورجن تھا جہاں پہ بار ہوا کرتے تھے لیکن اب جو لیٹسٹ ورجن ہے وہاں پہ یہ سٹینڈرڈ بار فارمیٹنگ بار ان کو چینج کر کے ہم نے ایڈٹ کر دیا ہے ریبن کا یعنی یہ ہوم کا ریبن ہے اس طرح آپ انسرٹ پہ کلک کریں گے تو یہ کمپلیٹ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ انسرٹ کا ریبن ہے پھر ہر ریبن میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشنز ہوتے ہیں یسے کہ انسرٹ کا جو ریبن ہے اس کے اندر ٹیبلز کا آپشن ہے ایلسٹریشن کا آپشن ہے اس طرح پیج لی آؤٹ فارمولا ڈیٹا ریبیو ویو پینز یہ تمام جو ہیں اس کے فیچرز ہیں یہاں پہ جو آپ کو یہ ایریا نظر آ رہا ہے جہاں پہ fx لکھا ہوا ہے یہ دراصل کیا ہے یہ فانکشن بار یہ فارمولا بار ہے یہاں پہ آپ اپنا فارمولا پٹ کرتے ہیں وہ فارمولا پھر آپ کے ڈیٹا کے اوپر اپلائے ہوتا ہے اب یہاں پہ جو آپ کو یہ جس کو میں نے بھی ہائلائٹ کیا ہے اسے سیل کہا جاتا ہے یہ ایک سیمپل سیل ہے اور یہاں پہ جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ تمام روز کو ظاہر کر رہا ہے اور یہ تمام کولم کو ظاہر کر رہا ہے تو ان کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں یہ اس کو ایکٹیف سیل کہا جاتا ہے یہ جو رو ہیڈنگز ہیں یہ ہماری کولمز ہیڈنگز ہیں یہ آپ کا سٹیٹس بار ہے یہاں پہ ریڈی لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کہ آپ آپ نے یہاں پہ ڈیٹا انٹر کرنا ہے یہ آپ کا ورشیٹ ٹیب ہے یہاں پہ آپ ایک شیٹ ون ہے یہاں پہ آپ ایک اور شیٹ ایڈ کرنا چاہے تو یہاں پہ کلک کریں گے تو ایک اور شیٹ ایڈ ہو جائیے ہر شیٹ میں آپ سپریٹ علیدہ ڈیٹا محفوظ کر سکتے ہیں اور اسی طرح یہ آپ کا جو ہے اسے ہوریزنٹل بار کہا جاتا ہے اور یہ آپ کا ورٹیکل بار ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایم ایس ایکسل کو سیکھنے سے پہلے اس کے اندر استعمال ہونے والے چیزوں کے نام پتا ہونے چاہیے کیونکہ آگے چل کے ہم یہاں پہ ڈیٹا انٹر کر سکیں گے اور اس ڈیٹا کو ہم منپلیٹ کریں گے اپنی مرضی کے حساب سے اس کو چینج کریں گے تو آپ کو ان ترمنالوجیز کے بارے میں پہلے سے پتا ہونا چاہیے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے یہ سیکھا کہ سپریٹ شیٹ کے جو بیسکس ہیں یا اس کے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں اور آگے چل کے ہم جو مایکروس آف ایکسل ہے اس کی تفصیلات سیکھیں گے